موسیقی اسلام علیکم ہم نے آخر سیشن میں کلون سٹم ٹول کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے چیزوں کا کلون بنا سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ بنا سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا سیکھا تھا کہ ہم ہمیشہ اسے نیو لیئر پر ڈوپلیکیٹ کریں گے تاکہ ہم اسے ایزیلی ایڈجسٹ کر سکیں جب ضرورت پڑے تو آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہسٹری برش ٹول اور ریزر ٹول ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے تو ہم ایک ایمیج یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں سمجھنے کے لئے اچھا اب جو اس میں سے اتنا حصہ ہے یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکشن ٹول سے اور کنٹرول جے سے اس کی کوپی کر لوں گا یعنی نیو لیئر میں بنا دوں گا اس میں یہ دیکھیں اس کی یہاں پر نیو لیئر جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے ایک طرح سے اب میں موف ٹول سے اس کو موف بھی کر سکتا ہوں جو کہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ دیکھیں یہ ڈوپلیکیٹ لیئر تھی کیونکہ اب میں کنٹرول ٹی سے اسے ٹرانسفرم کر رہا ہوں اور اب میں رائٹ کلک کر کے اسے یہاں سے فلپ ہوریزنٹل کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے وہ فلپ ہو گئی ہے ہوریزنٹلی اور اب میں انٹر کر دوں گا یہاں سے یہ دیکھیں اچھا فور ایک زیمپل یہاں میں کہوں کہ یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہیں تو اسے میں انیشیل سٹیٹ میں لانے کیلئے یہ ٹول یوز کروں گا ہسٹری برش ٹول یہ دیکھیں یعنی جو بھی اس کی ہسٹری تھی یہاں پر اسے پیسٹ کر رہا ہے جیسا یہاں پہلے تھا یہ وہیں یہاں پر ایک طرح سے پینٹ کر دے گا تو اب میں یہاں سے یہ لیئر آپ کو یہ دیکھیں تو یہ وہ چیزہ جو اس کی انیشیل سٹیٹ تھی سب سے پہلے تھی بغیر چینجنگ کے اس طرح تھا اور ہم نے اسے چینج کر کے یہ دیکھیں برش ٹول کو یوز کیا تھا ہسٹری برش ٹول کو اور اب یہ اس آلک میں ہے تو ہسٹری برش ٹول بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے ایڈیٹنگ کی ہے اس کو اس کی انیشیل سٹیج پر لانے کے لیے یا اس کو اس کی پہلی پوزیشن پر لانے کے لیے جیسے وہ پہلے تھی تو اس کے لیے ہم اسے ہسٹری برش ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ریزر ٹول ہے ہمارے پاس تو ریزر ٹول بسیکلی لیئر کو ریز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس ٹائم آپ دیکھ بھی لیں ہمارے پاس جو سیلیکٹڈ لیئر ہے وہ یہ والی لیئر ہے جو ابھی اس سامنے میں بنایا تھا ہے دیکھیں صرف اسی کو ریز کر رہا ہے جو ہمارے پاس بیگراؤنڈ لیئر ہے یا ڈوپلیکٹ جو پہلے کی لیئر بنی ہوئی ہے اسے ریز نہیں کر رہا ہے صرف سیلیکٹڈ لیئر کو یہ ریز کر رہا ہے یہاں سے تو اب میں یہاں سے برش ٹول سے کچھ ڈرا کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ نیو لیئر جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئی ہے تو ہم یہاں سے اسے ریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف اس لیئر پہ جو کانٹینٹ ہے اسے ریموو کر رہا ہے یہ ریزر ٹول کی طرح ہم اس کی ریزر ٹول کی بھی ہارڈنیس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کا جو نیچے پوسچر ہے اسے چینج کر سکتے ہیں یہ میں آپشنز اور بھی ٹول میں دی گئی تھی میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کا سائز بھی ہم اسی طرح شورٹ کٹ کی سے کم نہیں ہے زیادہ کر سکتے ہیں میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ہم کوئی چیز یہاں سے ڈریک کر کے لائیں گے اور اسے یہاں پر چھوڑیں گے تو یہ اسی لیئر میں یہاں پر ہی اس کی ایک لیئر جو ہے وہ کریئٹ کر دے گا یہ دیکھیں اسی ورک سپیس میں اس نے جو لیئر ہے وہ کریئٹ کر دی ہے لیکن اگر ہم اسی ایمیج کو ڈریک کر کے یہاں پر آکے چھوڑتے ہیں تو یہ ایک اس نے ایک نئی ورک سپیس یہاں سے کریئٹ کر دی گئی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فوٹو شوپ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ورک سپیس پروائیڈ کر دیتا ہے جب بھی آپ ایمیج آئیڈ کرتے ہیں اور وہ اس کلر کی جو ہے وہ آپ کو ورک سپیس پروائیڈ کرتا ہے جو آپ نے یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اس ٹائم بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ہے تو اگر میں آگے سے ایمیج کو ریز کرتا ہوں تو ہمارے پاس بیک میں جو ہے وہ ریڈ کلر آ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے وائٹ نہیں سیلیکٹ کیا ہوا ہم نے ریڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کلر تو ہمیں اس نے ورک سپیس بھی ریڈ کلر کی دی ہے اب ہم آگے سے لیئر کو ریز کر رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ دیکھیں ہمارے پاس ریڈ ہوتا جا رہا ہے تو ہوا کیا ہے اس ٹائم ہم نے جو ایمیج یہاں سے ڈریک کر کے لے کر آئے تھے تو فوٹو شوپ نے ہمیں اس کے مطابق ایک ورک سپیس بنا کر دی تھی جو اسی کلر کی ہوگی جو ہم نے یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر سیلیکٹ کیا ہوگا تو اس پہ فوٹو شوپ جو ہے وہ آپ کی لائی گئی ایمیج کو پیسٹ کر دیتا ہے تو ہم اس ٹائم ریزر ٹول سے فوٹو کو ایمیج جو ہم لے کر آئے تھے اسے ریز کر رہے ہیں اور وہ ہمیں پیچھے سے بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ویزیبل ہوتا جا رہا ہے اس سے بیک گراؤنڈ ریز نہیں ہو رہی ورک سپیس ریز نہیں ہو رہی اس سے ایمیج ریز ہو رہی اچھا اب یہاں سے میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر چینج کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ ہم نے بلو کر لیا اور اب یہاں سے ہم ایک اور ایمیج ایڈ کریں گے نئی ورک سپیس میں اپنی یہ دیکھیں اور اب میں اسے ریز کروں گا تو دیکھیں یہ بلو کر رہا ہے کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر بلو سلیکٹ کیا تھا تو ایڈو فوٹو شوپ نے ہمیں اٹومیٹکلی جو ورک سپیس بنا کر دی ہے وہ بلو کلر کی بنا کر دی ہے تو یہ بیسکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ریزر ٹول کا کنسپٹ کیونکہ اکثر جو سوڈنٹس ہیں انہیں یہ ایشو آتا ہے کہ ہم جب ریز کر رہے ہیں تو پیچھے سے وائٹ کیوں نہیں آرہا وہ کوئی ڈیفرنٹ کلر کیوں آرہا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ بیک گراؤنڈ کلر بلو سلیکٹ ہوتا ہے تو ہماری یہ ورک سپیس جو ہے وہ بلو کلر میں ہوتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا یہ باتیں اچھا ہمارے پھر سے بتاتا چلوں یہ اوپر کچھ آپشنز ہیں مختلف ٹولز میں آپشنز یہ سیم ہی ہوتی ہیں یہاں سے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اس ٹول کو سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کا پوسٹر چینج کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکس ٹول ہے وہ بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اور ایمیج یہاں سے ایڈ کر لاتے ہیں نیو ورک سپیس میں کھولے ہیں اچھا اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ اس اوپشن کو ہمیشہ انیبل رکھیں گے تو آپ جو ہم ایمج ہو بھی لے کر رہا ہیں اس میں آپ دیکھ سکتا ہیں بیگراؤنڈ زیرڈ سیم کلر کی ہے صرف ایک کلر ہے یہ اسے بات کو ریس کرنے کے لیے یہ ٹول یوز ہوگا اچھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کی یہ ٹول صرف بيگراؤنڈ کو ریس کر رہا ہے یہ دیکھیں اوبجیکٹ کو ریس نہیں کر رہا صرف بیگراؤنڈ کو ریس کر رہا ہے کیونکہ اس کا نام بھی بیگراؤنڈ ریزر ٹول ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو ریز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور اگر بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی آپ ایسی ایمیج لے کر آتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں ایک سے زیادہ کلرز ہیں تو اس صورت میں یہ ٹول آپ کو اتنے ایکوریٹ ریزلٹ شو نہیں کرے گا یہ ٹول اس صورت میں اتنا اچھا کام نہیں کرے گا اچھا نیکس ٹول ہمارے پاس وہ میجک ریزر ٹول ہے تو یہ ٹول دیکھیں گا اگر بیک گراؤنڈ کا کلر سیم ہے ایک جیسے تو اسے ریموف کر دے گا یہ دیکھیں تو یہ ہمارے ریزر ٹول تھے کچھ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اچھا تو ایسا ہے کہ ابھی ہم صرف ٹول کا جو بیسک یوز ہے بیسک پرپرز ہے ابھی ہم صرف اسے ڈسکس کر رہے ہیں میں آپ کو آنے والے سیشنز میں ہم آپ کو پریکٹیکلی بھی دکھائیں گے کہ پروفیشنلی بیک گراؤنڈ کو ریز کس طرح کیا جاتا ہے جب ہم ابھی کوئی ڈیزائن وغیرہ کوئی کارڈ وغیرہ آپ کو بنانا سکھائیں گے تو ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پروفیشنل طریقے سے بیک گراؤنڈ ریز کرنا بھی سکھائیں گے